اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ڈیلی جاب انفو دوستو آج میں آپ لوگ ساتھ زبادہ سوکینسی شیئر کرنے والا ہوں دوستو ہیلتھ ڈیپارمنٹ میں نئی نوکری ہیں میکمہ صحت میں دوستو نئی وکینسیز ہیں سرکاری ہسپٹل میں دوستو نئی وکینسیز ہیں مختلف سرکاری ہسپتالوں میں کافی رہت ادار میں نئی وکینسیز ہیں ہیں کس پوسٹ بھی ہیں کیا کوالیفکیشن ہیں آپ لوگوں نے کیسے اپلائی کرنا ہے اپلائی کرنا ہے کیا آخری تاریخ کیا ہے آج میں آپ لوگوں کو مکمل تفصیل کے ساتھ بتاؤں گا ویڈیو میں آگے جانے سے پہلے میں آپ لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ جو لوگ چینل پر نئے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ساتھ بیل والی آئی کرن پر ضرور کلک کریں تاکہ ہر نئے آنے والی وہ کینسیز یا انفرمیشن آپ لوگ تک پہنچ سکے ریجنل ڈیریکٹو ریٹ ایم این سی ایچ پروگرم محکمہ سیت آمہ ازاد کشمیر واق ان انٹرویو کے احتمام کیا گیا دوستو میٹرنل نیو بورن چائلڈ ہیلت پروگرم ایم این سی ایچ محکمہ سیت آمہ ازاد کشمیر کے تحت کنٹریکٹ بنیاد پر درجدہ سامی کے لئے مطلوبہ اہلیت کے حامل خواہشمند مدورہ سے درخواستے مطلوب ہیں دوستو واق ان انٹرویو کے احتمام کیا گیا ہے سب سے پہلی پوسٹ ہے اس میں اسسسٹن ڈیریکٹر کی ستار ویسکل کی یہ جاب ہے تعلیمی قابلت ایم بی بی ایس یا پھر بی ڈی ایس ساتھ دوستو ایم ایس آفیس انٹرنیٹ اور مختلف ایفلیکیشنز اور پانچ سال کا ریلیونٹ تجربہ نہ چاہیے نیکس پوسٹ ہے ٹریننگ کوارڈینیٹر ستار ویسکل کی یہ جاب ہے تعلیمی قابلت دوستو ایم بی بی ایس ساتھ پوسٹ گریجویٹ کوالیفکیشن پانچ سال کے ریلیونٹ تجربے کے ساتھ اس اگلی پوسٹ ہے گائنکولوجیسٹ کی ٹوٹل اس کی تین ویکنسی رہے اور اس کا سیلوی پیکن دوستو چار لاکھ مہانر اور اس میں دوستو ایک ڈی ایچ کیو ہوسپٹل کوہٹا زلہ حویلی کی ویکنسی ہے ایک ڈی ایچ کیو ہوسپٹل کیل زلہ نیلم کی ویکنسی ہے اور ایک ڈی ایچ کیو ہوسپٹل لیبیا اس میں زلہ جیلم ویلی کی ایک ویکنسی ہے اس کے لئے تعلیمی قابل دوستو ایم بی بی ایس کے ساتھ ایم ایس یا پھر ایف سی پی ایس ان گائنکولوجی اور پانچ سال کا ریلیونٹ سے جربانا چاہیے نیکس پوز ہے این ایس تیشی ایس ٹوٹل اس کی تینویں کینسی ہے اور اس میں دوستو تعلیمی قابل سیم ہے ریلیونٹ سبجیکٹ میں نیکس پوز ہے ڈرشین ٹوٹل اس کی دو کینسی ہے سیلی پی کی سیم ہے اور تعلیمی قابل ایم بی بی ایس کے ساتھ پوز گریجویٹ کوالیفکیشن اور پانچ سال کا ریلیونٹ تجربانا چاہیے نیکس پوز ہے پبلک ہیلتھ سپیشلیس ٹوٹل اس کی آٹھ وکینسی نے اٹھارو اس کے لئے کی یہ جاب ہے اور تعلیمی قابل ایم بی بی ایس اور مارسٹر ڈگری پبلک ہیلتھ یا ہیلتھ کیر یا پھر ہیلتھ ایڈمنٹسیشن میں پانچ سال کے تجربے کے ساتھ نیکس پوز ہے لیڈی میڈیکل آفیسر ٹوٹل اس کی گیارہ وکینسی نے سیلی پاکی دو سب چھتر ہزار پر مہانہ تعلیمی قابل ایم بی بی ایس اور ایک سال کا جب ایک سپیرینس ہو سٹاف نرس پانچ بھی کینسی نے اس کی سیلی پاک کی پیٹسزار پر مہانہ اور اس کے لئے تعلیمی قابل بی ایس سی نرسنگ چار سالہ ڈگری یا پھر جنرل نسلنگ ڈپلومہ اور ایک سال کا میڈ وائفری کا ڈپلومہ لیڈی ہیلتھ ویزیٹر ٹوٹل اس کی چھے وکینسی نے سیلی پاک کی پچھتزار پر مہانہ اور تعلیمی قابل دو سب اس کا کم از کم دو سالہ ایل ایچ وی کورس اور کمیونٹی ویڈ وائف کا دو سالہ تجربہ مقامی میڈ وارک کو تدید ہی جائے گی ڈریور اس کی چار وکینسی نے چوتھ اس کے لئے کی یہ جاب ہے تعلیمی قابل ایس ٹی وی یا پھر پی ایس وی لیسنس ہونا چاہیے اور پانچ سال کے تجربہ ہونا چاہیے میڈل بیس پہ ہے ذہنی جسمانی تدرست ہو نائب کا صد دوسرے سکلی کی یہ جاب ہے خواندہ یا صحت ماند ہو اور مقامی افراد کو تدید ہی آئے گی کوک ایک وکینسی ہے سیلی پیک کی سترہ زار پانسل پر مہانہ سکیورٹی گارڈ دو وکینسی رہے اور دایا ایک وکینسی ہے شرائط وقاپت میں دوستو آپ لوگ بتاتا چلوں کہ تکری کنٹریکٹ بنیار پر ابتدائی عرصہ کے لیے ایک سال کے ہوگی اور کارگردی کی بنیار پر قابل تصریح ہوگی گورنمنٹ دارے میں کام کرنے والا میڈور اپنے دارے کے ثورت اپلائے کریں اس کے لئے دوستو سیلی نمبر تین چار پانچ کے لیے عمر کی حد پینتالیس سال جبکہ دیگر اسامیوں کے لیے عمر کی بالائی حد دوستو چالیس سال تک ہے مزید دوستو آپ لوگ بتاتا چلوں کہ ریاست جمع کشمیر کے مستقل رہائشی امیدوان کو تدیر دی جائے گی تاہم عدم دستیابی کے صورت میں گیر ریاستی امیدوان کو زیر کو لے جائے گا زندہ میڈیکل آفیسر کو مطلقہ ہیل سینٹر پر رہائش وزیر ہونا پڑے گا رہائش بلا موافضہ ہوگی اس کے لئے دوستو تمام اصناعات کی کاپیاں شنکتی کارڈ ساتھ لے کر جائیں ڈاکٹرز کو پی ایم ڈی سی سے ویلیڈیڈ ڈیسیشن سیٹفیکیش شامل کرنا ہوگا درخواست میں اپنا مکمل اڈریس اور فون نمبر واضح طور پر درج کریں اس کے لئے دوستو کسی خصم کا سفری خرچ یہ یومیاں نہیں دیے جائے گا ٹیسی انٹرویو سیریل نمبر ایک سے ساتھ تک کے ٹیسی انٹرویو دوستو سیکٹری ایٹ آمہ بلاک نمبر دس سیکنڈ فلور مظفرہ بار میں ساتھ جنوری دوہزار اکیس کو ہوں گے جبکہ سیریل نمبر آٹھ سے چودہ تک کی ویکنسی کے لئے ریجنل ڈیریکٹری ایٹ ایم این سری ایچ پراغرام ہاؤس نمبر بی چھتر اپر چھتر مظفرہ بار میں تیرہ جنوری کو ہوں گے تو دوستو یہ تھی ویکنسی جو میں نے آپ لوگ ساتھ شیئر کی ہے ریجنل ڈیریکٹر ایم این سری ایچ پراغرام کی طرف سے دوستو یہ ویکنسی نہیں ہے اگر آپ لوگوں کو اپلائے کرنے سے کہیں بھی مسئلہ پیش ہے تو آپ لوگوں کو مکمہ رہنمائی لے سکتے ہیں اگر آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اور مزید اس طرح کی ویکنسی اور انفرمیشن کے لئے ہمارے چینل ڈیلی جاب انفو کو سبسکرائب کریں تب تک کے لئے اجازت دیجئے اللہ حافظ